وہ یہ تھا کہ میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آج بارہ بجے ہمیں طلب کیا ہوا ہے تو اس لئے مہربانی کیجئے گا کہ آپ اس کو انجنکٹ کر دیں اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیں تاکہ ایک پرائیم منسٹر صاحب کا پرائیم منسٹر یہ عمران خان کی بات نہیں ہے کل کوئی شہباز شریف اسی طرح پیشیاں بکتے گا اور جو آنے والا پرائیم منسٹر ہوگا اسی طرح پھر یہی ہوگا اس کے ساتھ تو یہ بات ہے پچیس کروڑ عوام کے ایک چیف ہے ایگزیکیٹیو کی بات ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ مہربانی کیجئے گا اسے یہ ایک اس کو پریسیڈنٹ نہ بنانے دیں اور پچیس کروڑ عوام کی جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ میں وہ مت دیں کہ وہ ضلیل و خوار ہوتا رہے اور وہ باز پورس اس کو کرتے رہے ان معاملات میں جو معاملات متنازہ ہیں ہی نہیں کیونکہ سائفر متنازہ نہیں ہے سائفر کی تصدیق این سی سی کر چکی ہی ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ کر چکی اور بلیٹنٹ انٹیفیرنس انٹو دی افیرز آف پاکستان یہ الفاظ سے اس کے بعد کمیونکہ جو این سی سی کا شہباز شریف کی موجودگی میں بھی کیا گیا جس میں خواجہ حاصف تھے اور سارے عسکری قیادت تھی اور پچھلے سابقہ وزیر آزم میں بھی اسی کی دو مرتبہ تصدیق ہوئی تو پھر کس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے بھائی تو اس لیے میں نے یہ کہا اور بعد میں جو آپ فرما رہے ہیں میں نے صرف یہ یاد دھیانی کروائی کیونکہ حکم کے لیے انہوں نے رکھا ہے آرڈرز کے لیے تو میں نے کہا جی بارہ بجے سے پہلے کیجئے گا مہربانی کر